بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارنا مدیل احمد آزاد ہے ایک نئے وی لاغ میں خوش آمدید عارب ممالک میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سعودی عرب بحرین قطر یو اے اور ترکیہ میں چاند نظر آ گیا ہے پہلی ترابی ادا کر دی گئی ہے حرمین شریفین کی رونکیں دو بالا ہو گئی ہیں دو چند ہو گئی ہیں بہت بڑا کراؤڈ پہلی ترابی ادا کی گئی مسجد الحرام مسجد نبی میں نئے اماموں نے سما باندھیا فضیلت الشیخ بدر ترکی نے اپنا ایک امام کا ڈیو کیا ہے اور ان کے ساتھ ولید الشمسان نے جو ہے وہ پہلی ترابی رات پڑھائی ہے آخری ترابی اور عشاء کی نماز فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد الرحمان السدیس حافظ اللہ نے پڑھائی اور سدیس پھر سدیس ہے نئے امام بھی اللہ سبحانہ و تعالی انہیں جزائے خیر عطا فرمائے ان کی حفاظت فرمائے وہ بھی ہمیں اتنے ہی محترم ہیں جتنے شیخ سدیس ہیں یا شیخ شریم ہیں یا دیگر امہ ہیں لیکن سدیس پھر سدیس ہیں انہوں نے عشاء کی نماز بھی پڑھائی اور آخری رکعت بھی پڑھائی اور سما باندھیا بڑے دو دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا شیخ سدیس کو اس طرح ترابی پڑھاتے ہوئے امامت کرواتے ہوئے مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہوئے رات بھی انہوں نے سما باندھا اور خوب سما باندھا اور لوگوں کا کراؤڈ تھا بہت بڑی تعداد تھی اسی طرح مدینہ منورہ میں نئے امام عبداللہ البرہجی نے آغاز کیا ترابی کا اور ان کے ساتھ تھے عبد المحسن القاسم یہ پرانے امام ہیں اور یہ ماشاءاللہ ایک خوبصورت گلدستہ اب بن گیا ہے رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ سہر و افطار کے اوقات اور وہ ساری رات تواف کا ہونا سارا دن تواف کا ہونا اور نمازیں اور سہری کا انتظام افطاری کا انتظام اور مدینہ منورہ کی افطاری سبحان اللہ دنیا میں کوئی ایسی افطاری ہو نہیں سکتی جس انداز میں مدینہ منورہ میں اہل مدینہ جود و سخاک کی نہریں بہا دیتے ہیں اور اتنی خوبصورت اور شاندار افطاری مدینہ منورہ میں شاید ہمیں کہیں اور نظر آتی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے خادم الحرمین الشریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو جنہوں نے اتنے شاندار انتظامات حرمین شریفین میں کر رکھے ہیں وہ تراوی کے ہوں وہ سہری کے ہوں وہ افطاری کے ہوں وہ قیام کے ہوں وہ ٹرانسپورٹ کے ہوں وہ لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے ہوں بہت شاندار انتظامات ہیں اور عمضان المبارک کا بقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور نئے ایمہ نے اپنے قدم جو ہیں وہ مسلح امامت پر رکھ دیئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے قدموں کو جمعے ان کے قرآن میں ان کے لحن میں ان کے کردار میں ان کی شخصیت میں اور برکتیں عطا فرمائے اور انہیں نوازتہ چلا جائے دل خوش ہوتے ہیں ان مباہد لوگوں کو دیکھ کر اور مسلح امامت پر اور ممبروں پر کھڑے ہوئے دیکھ کر شیخ یاصر الدوسری کی واپسی بھی ہو گئی ہے اور ایک بار میں پھر کہہ رہا ہوں شیخ سعود شریم بھی آئیں گے شاید باقاعدہ امام کے طور پر نہ آئیں لیکن وہ آئیں گے انشاءاللہ سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور آتے جاتے رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی آمد بھی فرمائے اور باقی لوگ جو ہیں سب کو برکتوں سے نوازے خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز نے مسلم امہ کو رمضان المبارک کی آمد کی مبارک بات پیش کی ہے ساتھی انہوں نے غزہ کی صورتحال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم سب رمضان میں داخل ہو رہے ہیں فیوز و برکات میں داخل ہو رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمتوں کی طرف جا رہے ہیں ایسے میں ہمارے غزہ کے بھائی غزہ کی بہنیں غزہ کے بیٹے غزہ کے بچے جس کیفیت میں ہیں جس علم میں ہیں جس درد میں ہیں اس درد کو میں محسوس کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں ہم پولٹیکلی اور سفارتی طور پر اور تمام محاظوں پر اہل غزہ کے دکھوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان پر رحم فرمائے میں ذاتی طور پر خادم الحرمین شریفین نے فرمایا کہ میں ذاتی طور پر اس دکھ کرب کو محسوس کر رہا ہوں اور میری کوشش ہے کہ ہم اس درد کو اس دکھ کو جلدی ختم کریں ہماری کوشش تھی کہ رمضان المبارک سے پہلے کچھ سیز فائر کا مہاہدہ ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا غزہ کی صورتحال نے بارحال ہمیں علم ناک کیا ہے درد ناک کیا ہے افسوس ناک کیا ہے کرب ناک کیا ہے ہم بہت درد اور دکھ کو محسوس کر رہے ہیں یہ کہنا تھا خادم الحرمین الشریفین کا ایک اور موازنہ بھی مجھے کرنا ہے آج کے ویلاگ میں عربوں کا اور اپنے عجموں کا ویسے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وائلو للعرب عربوں کے لیے ہلاکت ہے عرب خراب ہو جائیں گے قرب قیامت عربوں میں بدماشی آ جائے گی عربوں میں اریانیت آ جائے گی عربوں میں فہاشی آ جائے گی نیکی ختم ہو جائے گی لیکن ایک چھوٹا سا کمپیریزن ہم کر لیں اپنے معاشرے کا اور عربوں کے معاشرے کا مکہ مدینہ ریاض کی منڈیوں کا لاہور کراچے اسلام آباد کی منڈیوں کا ہمارے ہاں ریٹس کیا ہیں آج جب کہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے عربوں میں ڈسکاؤنٹس لگا دیے گئے ہیں سیلز لگا دی گئی ہیں اور بہت زیادہ ریٹس میں کمی کر دی گئی ہے خیال رکھا جا رہا ہے لوگوں کو اس میں فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے رمضان کی آمد پر چیزوں کو سستہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اشیاء خرد و نوش دی جا رہی ہیں یعنی صدقہ الگ ہے خیرات الگ ہے سہر و افطار کے انتظامات الگ ہیں لیکن ویسے کمی کی جا رہی ہے ریٹس میں کمی کی جا رہی ہے بازار میں جو ہے وہ بہت زیادہ کمی لائی جا رہی ہے دوسری طرف ہمارے ہاں پاکستان میں انڈیا کا مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہے لیکن پاکستان کی بات کریں لاہور کراچی اسلامباد ملتان کی منڈیوں کی بات کریں تو فروٹس کے ریٹ آسمان تک پہنچ گئے ہیں کھانے پینے کی چیزیں سب کے ریٹس بڑھ گئے ہیں کیونکہ رمضان المبارک آ گیا ہے اور لوگوں کی کمائی کا سیزن آ گیا ہے وہ ترہم ختم ہو گیا ہے وہ رحم ختم ہو گیا ہے وہ انسانیت ختم ہو گئی ہے وہ مسلمانیت ختم ہو گئی ہے وہ اخوانیت جسے اخوت کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی ہے بس اب ہمارے اندر جو ہے وہ اب اس میں بھی جو ہے وہ لوٹ سے ایک لگائی ہوئی ہے سب نے اور تمام چیزیں سموسے پکوڑے سے لے کر فروٹس اور تمام ہوتیلز میں ریٹس بڑھ گئے ہیں افسوسناک ہے میں ایک ایک چیز کو اگر گنوں مجھے دکھ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اسلام کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ تو مواخات کا مہینہ ہے مواسات کا مہینہ ہے ترہم کا مہینہ ہے رحم کرنے کا مہینہ ہے اور ریٹس کو نیچے لانے کا مہینہ ہے اور دوسری طرف ہمارے ہاں ریٹس دیکھ لیجئے اور جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ فہاشی اور یعنی میں ڈوب گئے ہیں اسلام سے نکل گئے ہیں ان کے ہاں بھی ریٹس دیکھ لیجئے ان کے ہاں بھی چلن اور طریقہ دیکھ لیجئے اور سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو ایک سو ٹن خجوریں دے دی گئی ہیں رمضان المبارک کے لیے غریبوں کے لیے ظاہر ہے اب یہ تنظیموں کو دینے سے رہے اب وہ باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کو دیتے ہیں اب گورنمنٹ کا ثواب دید ہے کہ وہ جس کو بھی دیں تو ایک سو ٹن خجوریں رمضان المبارک کے حوالے سے سعودی سفارت خانے نے جو پاکستان میں ہے انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کے سپرد کر دی ہیں ساتھی کل ایک اور بہت بڑی امداد کی گئی ہے گوادر کے سہلاب زدگان کے لیے آٹھ سو تہتر ٹن کا امدادی سامام دیا ہے سہلاب زدگان جو گوادر کے اندر موجود ہیں ان کے گھروں کے بنانے میں سعودی عرب تعاون کر رہا ہے ان کے لیے کھانا فرام کرنے میں سعودی عرب تعاون کر رہا ہے ان کے لیے بسر فرام کرنے میں سعودی عرب تعاون کر رہا ہے ان کے لیے عدویات فرام کرنے میں سعودی عرب تعاون کر رہا ہے ان کے کاروبار میں ان کی معاونت کے لیے سعودی عرب تعاون کر رہا ہے تو 873 ٹن کی عدویات کھانا سامان اناج اس میں اور بہت کچھ چیزیں ہیں ان کے ٹرکس کل حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان اور وزیراعلی بلوچستان کے سپرد کیے گئے پاکستان میں سعودی سفیر جناب نواف بن سرید المالکی نے یہ سامان وزیر علی بلوچستان کے سپرد کیا یہ جو کنگ سلمان ریلی فنڈ ہے ان کی طرف سے یہ خاص طور پر پاکستان گوادر کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے یہ فنڈ آیا اور یہ ان تک پہنچا دیا گیا ایک سو ٹن خجوریں پہلے آئیں اور اب جو ہے یہ آٹھ سو تہتر ٹن جو ہے یہ امدادی سامان یہ بھی وزیر علی بلوچستان کے حوالے کر دیا گیا ہے حکومت کوئی ہو نظام کوئی ہو سسٹم کوئی ہو چاہے وہ نگرانوں کا ہو چاہے وہ افیشل حکومتوں کا ہو چاہے وہ مارشل لاز کے دور ہوں یا کوئی اور دور ہو سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے دکھ کی گھڑی میں بھی خوشی کے لمحے میں بھی ہر وقت سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اللہ تعالی خادم الحرمین الشریفین کو جزائے خیرتہ فرمائے سعودی بلی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کو جزائے خیرتہ فرمائے پاکستان میں سعودی سفیر جناب نواف بن سعید المالکی اور ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیرتہ فرمائے اس رشتے اور اخوت کو قائم و دائم رکھے آپس میں محبتوں کو قائم و دائم رکھے فتنوں کو دور کرے آپس کی رنجشوں اور غلط فہمیوں کو کبھی پیدا نہ ہونے دے عالم اسلام کی طاقت ہیں دونوں ممالک پاکستان اور سعودی عرب اللہ تعالی دونوں بھائیوں میں ہمیشہ اخوت کو قائم رکھے رمضان المبارک کی برکتوں سے نوازے حرمین شریفین کے ائمہ کی زندگیوں میں برکت اتا فرمائے ان کے لحن ان کے لہجے ان کے قرآن اور ان کے انداز و اتفار میں برکتیں اتا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا عامی و ناصر